اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں انفرمیشن آپ کو دوں کہ پاک آرمی میں جو جوبز ہیں وہ انمس کر دی گئی ہیں اور ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی کہاں پہ آپ نے جانا ہے برتی فارم میں اس کے علاوہ کون سے کاغذات وغیرہ لے کے جانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو میڈل پاس ہیں انہوں نے کون سی چیزیں لے کے جانی ہے اور اس کے علاوہ جن کے لیے جن کی تعلیم زیادہ ہے اور ان کو کتنی ریلیکسیشن ہے عمر کے لحاظ سے یہ سب باتیں آپ کو ایک ہی ویڈیو میں دوستو میں بتاؤں گا چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ٹائم زیادہ کیے بغیر عوض بلہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن جی دوستو یکم مارچ پندرہ مارچ سے لے کر آپ کی یہ بڑھتی جو ہے دوستو پندرہ مارچ سے لے کر پندرہ اپریل تک یہ جاری رہے گی اور اس کا مکمل کام پندرہ مارچ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ پندرہ اپریل ہے جی دوستو پندرہ اپریل اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے ریلیٹر میں آپ کو مکمل تفصیلات دینے جا رہا ہوں دوستو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن دوستوں کی ایج ایج اس میں دوستو اٹھارہ سال سے لے کر اور تئیس سال تک ہے یعنی اٹھارہ سال سے لے کر ترئیس سال تک ہے اور جو جن کی ایج اٹھارہ سال سے کم ہے ان کی بھی دوستو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا جو ہے ڈو میسائل سوری بے فارم آپ کا وہ بے فارم جو ہے وہ رنگین ہونا چاہیے رنگین یعنی کہ جیسے آئیڈی کا رنگین نہیں ہوتا ہے اسی طرح بے فارم آپ کا اصل رنگین ہونا چاہیے وہ ساتھ آپ نے لے کر جانا ہے اس کے علاوہ دوستو میں بتا دوں کہ یہ بڑھتیاں جو ہیں کوک کی ہیں اس کے علاوہ سپائی کی ہیں کلرک سپائی کی ہیں دوستو جو کلرک ہوتا ہے اس کے ساتھ صرف لگتا ہے رینک مثلا کہ وہ ہوتا سپائی ہی ہے بس اس کے ساتھ ایک انہوں نے اٹیج کرنا ہے کہ یہ کلرک ہے بعد میں آپ کو وہ کلرک کی جو کیٹیگری ہے اس میں رکھتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی لاسٹیٹ بتا دوں جلدی سے پندرہ مارچ سے لے کر پندرہ اپریل تک اس کی پندرہ مارچ سے شروع ہوتی ہے پندرہ اپریل اس کی لاسٹیٹ ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس میں آپ کو بتانے والی چیز یہ ہے کہ اس میں آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہے اس میں سب سے پہلے دوستو آپ نے اپنے اصل اصل جو کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ ہے وہ ساتھ میں لے کے جانا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بے فارم 17 سال سے ایج کم ہے آپ کی مطلب کہ 18 سال سے کم ہے تو آپ نے بے فارم ہے وہ بھی اریجنل کمپیوٹرائزڈ لے کے جانا ہے پھر ہی آپ کی سیلیکشن ہوگی اور جو دوستو اس کے علاوہ آپ نے جو تلیمی اصناد ہیں مثلا آپ نے اگر میٹرک کی ہے تو اس کی اصل اصل سنل لے کے جانا ہے اگر ایف ہے جو بھی ہے اصل سنل ساری ڈاکومنٹ میں اصل لے کے جانا ہے اور ڈومی سائل بھی لازمی اپنے اصل لے کے جانا ہے ساتھ اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ جو میڈل پاس ہیں مثلا انہوں نے ڈسٹرک افیسر ہوتا ہے آپ کے ذلے کا اس کے سگنیچر آپ نے اپنی جو ہے میڈل پاس یعنی سند اس کے اوپر اس کے سگنیچر لازمی کروانے ہیں نہیں تو اگر دوستو ادھر سے پینا ایک دوست گیا تھا اس نے اپلائے کیا تھا آرمی میں وہ سیالکورٹ کیمپ میں گیا تھا شاید کیمپ ہی ہے اس کا نام وہاں پر اس نے ٹریننگ سیالکورٹ ٹریننگ کیمپ ہے وہاں پر اس نے جا کے کاغذات دی ہیں میڈل پاس یہ وہ کہ میں نے ایک سپائی بڑھتی ہونے میڈل کی بیس پر انہوں نے کہا کہ دوست آپ کے تو سگنیچر ہی نہیں ہے ڈسٹرک افیسر کے جائیں پہلے آپ وہاں سے اپنے زلے سے جا کے ناروال سے جو بھی آپ کا زل ہے وہاں سے آپ سگنیچر پر واقع لائیں پھر اس کو دوستو پھر وہ ناروال آیا پھر ادھر سے وہاں سے آلکورٹ گیا پھر اس نے ڈاکومنٹ جمع کرائے اس کا کافی ٹائم اس پروسس میں لگ گیا اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دو تین آپ کے فارم جمع نہیں ہوں گے ہفتہ اور اتوار یہ دن چھٹی گئے ہوتے ہیں دوستو وہاں پر آپ کے فارم کوئی بھی نہیں جمع کرے گا ہفتہ اتوار آپ لازمی سنوار کو جائیں اگر گھر سے تو آپ کے تین سے چار یا پانچ دن دیدر لگ سکتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے وہ آپ کو مکمل ڈیل کے مطلق اگر میں دوستو ویڈیو کو بتاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ میں آرمی کے ریلیٹیڈ بتاؤں کہ کیسے وہ پروسس ہے آرمی کا سب سے پہلے وہ کون سا کام کرتے ہیں قد دوڑ یا کیا کون سے وہ پوش انفرمیشن چاہیے تو مجھے کومنٹ میں دوستو بتا دیجئے کہ میں ایک انشاءاللہ جتنے کومنٹ زیادہ ہوں گی اتنی ہی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی میرے لیے بھی میں ویڈیو بناوں گا آپ کے کومنٹ دیکھر کومنٹ کی جو ریکمنٹ ڈیٹیشن ہیں دوستو کومنٹ کی جو لیمٹ ہے آپ اگر سول کومنٹ اگر مجھے سول دوستو چینل کو آخر میں آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کردیں اور ساتھ میں جھوڑے بیل کا ایکن پر کلک کردیں تاکہ جو بھی نیو جوبز آئے اور جیسے ہی میڈیٹ لیسٹ بغیرہ لگے یا کوئی بھی انفرمیشن چیز آپ کو میسر نہ ہو تو انشاءاللہ آپ میرے چینل پر آئیں اور آپ کو وہ چیز آسانی سے اویلیبل اور مل سکے گی اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے گا ٹھیک ہے دوستو اپنے بھائی کو دیجئے جانت دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ